اللہ نے مجھے احساس دیا کہ غازی عامر چیمہ کی چالپائی کو کندہ دینے کی توفیق نصیب ہوئی اور اس حصے میں مصطفی فقیروں کا بڑا حصہ ہے تو مجھے اس کے بعد دو ملتبہ غازی عامر چیمہ کی خواب میں جارت ہوئی تو میں نے ایک دن دیکھا کہ اس کا بازو کٹ ہے اور خون تازہ نکل رہا ہے اور وہ تڑک رہا ہے میں حیران ہوا میں نے کہا کہ یہ تو قبر میں جا کے آسودہ ہونا چاہیے تھا میں کیا خواب دیکھتا ہوں تو اگلے دن اخبار اٹھایا تو پھر دوبارہ گستا خیوئی تھی میں نے کہا یہ حضور کی حرمت کا شہید قبر میں بھی سکون میں نہیں ہے اس کو قبر میں بھی چین نہیں آ رہا کہ حضور کی توہین کیوں ہو رہی ہے اللہ کے محبوب کی عابل کی حفاظت ناموس کی حفاظت ہماری شمعہ داری ہے اگر ہم ادھاک کریں گے تو اللہ خوش ہوگا حضور خوش ہوں گے اگر نہیں کریں گے اللہ کو ماری ضرورت بھی نہیں ہے یہ بات بھی ضرورت میں رکھیں اللہ کو ماری کوئی ضرورت نہیں آؤ ایک تاریخ کا واقعہ سنا ابن حجب میں لکھا ہے اس واقعہ کو آپ جانتے ہیں جب منگولوں نے بغداد اجارہ تھا جب بغداد کے اندر سوہ لاکھ لاشیں پڑی ہوئی تھی جب تیخانوں میں چھپے ہوئے لوگوں کے لیے دجلہ کا بند توڑ دیئے گیا تھا اور سوہ لاکھ لاش ہم نے تیخانوں سے نکالی تھی وہ دور آپ کو یاد ہوگا جب دجلہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو کے بہا تھا وہ لمحے بھی شاید آپ کو یاد ہو تاریخ میں موجود ہیں سکوت بغداد کے کہ جب جامعہ نظامیہ کی لازیری بغداد میں بہا دی گئی اور تین دن تک دجلہ کا پانی سیاہ ہو کے بہتا رہا بڑے سخت دن ہیں بڑے دردناک دن ہیں جب غرناطہ لٹا جب بغداد لٹا دل کی حالت کیا مذکور ہو یہ نگر ہر ملتبہ لوٹا گیا تھا وہ کیا دن تھے جب بغداد لٹا تھا اور جب مسلمانوں کے سروں کی کھوپڑیوں سے جو ہے وہ چنگیز خان اور ہلاکو خانے منار تعمیر کیے تھے اور اس نے کہا تھا کہ جو نئی سر لائے گا اس کا سر کارڈ کے لگائیں گے تو لوگ پیسے لے کے پھرتے تھے کسی مسلمان کا سر لے جائے وہ دن بھی ہم نے دیکھے ہیں تاریخ کے اس بیانت لمحوں سے بھی ہم گزرے ہیں تو جب ملہ جامی کے خلافہ کو چنچن کے مارا گیا ان کے خلافہ افغانستان کے طرح بھاگ آئے دول سردار اپنی فوج میں بیٹھا ہوئے اور ہوا کیا کہ ایک عیسائی سے وہ متاثر ہو گیا اور یہ بدنہار عیسائی اور یہودی ہمیشہ ہمارے نبی کی توہین کیا گی رہتے ہیں یہ شکست خردہ لوگ انہوں نے اپنے سکلی جذبات کو ہمیشہ یوں ہی تسکین دیئے ہیں انہوں نے کبھی کوئی ڈھپ کا کام نہیں کیا اس طرح گندے اور تمینے اور چھوٹے کام کیے تو جب مسلمان قبروں میں تھے لاشوں کا سر تعمیر ہو رہا تھا بغداد لٹا ہوا تھا لاشے تجلہ میں تیر رہے تھے اور امت کے لئے دخنات دن تھا سکوت بغداد کا تو اس نے مجلس سے باز منعقد کی ابن حجب لکھتے ہیں کہ اس عیسائی نے کھڑے ہو کے ہمارے نبی کی توہین شروع کر رہی کوئی بھی موجود نہیں تھا جو اس کی زبان کھینچتا تو پاس بندہ ہوا ایک کتہ تھا جو زور زور سے پھونکنے لگ کسی نے کہا جب مسلمانوں کے دردی کی توہین کیا یہ غیرت میں آگیا ہے وہ کہنے لگا میں نے انگلی اٹھائی ہے اور یہ کتہ بڑا جو ہے وہ غیرت والا ہے اس لیے میری انگلی کی وجہ سے غصے میں آئے اس نے پھر وہ آغاز کیا ابن حجب لکھتے ہیں اس کتے نے اتنے زور سے جھککا دیا کہ اپنا درستہ پڑھانی ہے اور جا کے اپنے داپ جو ہیں اس کے گلے میں گار دیئے اور چھوڑا تف جب اس کو واصل جہنم کر دیا اب اللہ اپنے محبوب کی نابوس کی حفاظت کرنا جانتا ہے اگر ہم نہیں کریں گے وہ کتوں سے بھی کام لے لے گا وہ تو ابا فیلوں سے نہیں کام لے لیتا یہ اللہ کا مزاج ہے اور اس راقیہ کو دیکھا وہی پھر اسلام کے مددگار ہو گئے اور اکبال کہتا ہے ہے ایان یورش تاتار کے افثانے سے ہے ایان یورش تاتار کے افثانے سے پاس باں کعبے کو مل گئے سنم خانے سے اللہ رشتہ اسلام کی مددگاری فارمائی ہے تو صاحبو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے حضور کے نام اس کی حفاظت کرنا